السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں سب ٹھیک تھاک ہیں میرا نام ہے محمد شبیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں محمد شبیر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ اپنے یوٹیوب کی ویڈیوز کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا سیکھیں گے میری بیک سائٹ پر دیکھیں صرف ایک دیوار ہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس بیک گراؤنڈ کو میں نے کرنا ہے چینج اس بیک گراؤنڈ کو میں نے کرنا ہے تبدیل اور کوئی اچھا سامنے لگانا ہے بیک گراؤنڈ یا والمی کافی یوٹیوبرز کیا کرتے ہیں اپنی بیک سائٹ پر لگاتے ہیں گرین سکرین یعنی سبس کلر کا کپڑا ان کی بیک سائٹ پر ہوتا ہے پھر وہ بڑے بڑے سوفٹ ویرز کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ ایڈوبی پریمیر ہو گیا فلم ہو رہا ہو گیا یا کائن مصر ہو گیا اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کروما کی کا کروما کی کے ذریعے کیا کرتے ہیں کہ اپنے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر لیتے ہیں لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کیپ کٹ میں ہم نے کسی گرین سکرین کا استعمال نہیں کرنا کیپ کٹ میں آنا ہے جسٹ آپ نے ون کلک کرنا ہے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کا بیک گراؤنڈ ریموو اور یہ میں نے اپنے تھم نیل پر بھی واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ صرف ایک کلک پہ اپنے ویڈیو کا یعنی کہ آپ کی ویڈیو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کریں گرین سکرین کے بغیر یعنی کہ جو گرین کلر کا جو کپڑا ہے سبس کلر کپڑا ہے اس کے بغیر ہم نے کام کرنا ہے وہ میری بیک سائیڈ پہ دیکھیں کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے سمپلی میں نے ایک میری بیک سائیڈ پہ ایک دیوار ہے اور میں کہہ کر رہا ہوں اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلے آتے ہیں پھر اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ گرین سکرین کے بغیر یعنی کہ سبس کپڑے کے بغیر آپ اپنی ویڈیو کا بیکراؤنڈ کیسے ریموو کر سکتے ہیں جی تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے کام کو اور کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرنا پڑے گا کیپ کٹ مطلب کہ اپنی ویڈیو کا پیگراؤنڈ ریموو کرنے کے لیے آپ کو کیپ کٹ کے موبائل ایپ کا استعمال کرنا پڑے گا اور یہ موبائل ایپ آپ کو مل جائے گا آپ کے پلے سٹور سے پلے سٹور سے آپ یعنی کہ اس ایپ کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے سے اس کو آل ریڈی انسٹال کر رکھ ہے تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میری سکرین پہ آپ کو کیپ کٹ نظر آ رہا ہوگا میں اس کو موبائل کر رہا ہوں تو میں اس کو اپن کر لیتا ہوں اس کو میں نے اپن کیا اب کچھ ایسے اس کا انٹرفیس آپ لوگوں کے سامنے آپ کو نظر آئے گا اس کو میں نے کر رکھا ہے اپ ڈیٹ کر رکھا ہے لیکن جب آپ یعنی کہ اس کو انسٹال کریں گے کیا پتا اس کا انٹرفیس چینج ہو اور بوٹم سائٹ پہ دیکھیں آپ کو چار آئیکن نظر آ رہے ہوں گے ایک ایڈٹ کا ہے ایک ٹیمپلیٹ کا ہے ایک ان بوکس کا ہے ایک می کا ہے اس میں جو نمبر فرسٹ پہ جو آئیکن ہے ایڈٹ جس میں ایک سیزر کی ایک کینچی کی شیپ بنی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے اپنی فنگر کو پریس کرنے تب آپ کو اس میں ملے گا نیو پروجیکٹ جو یہ نیو پروجیکٹ ہے یہ آپ کو سٹارڈ میں بھی مل سکتا ہے جب آپ ٹیپ کٹ کو اپن کریں گے ٹاپ سائٹ پہ دیکھیں لکھ کے آ رہا ہے نیو پروجیکٹ بلو کلر کا ایک باکس ہے اور اس میں لکھ کے آ رہا ہے نیو پروجیکٹ میں یہاں پہ اپنی فنگر کو پریس کرتا ہوں تو میرا جو یہ کیپ کٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گا اب یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آپ نے جو بیکگراؤنڈ لے کے آنا ہے مطلب کہ ویڈیو کی بیک سائٹ پہ جو آپ نے بیکگراؤنڈ لگانا ہے ریموو کر کے پہلا بیکگراؤنڈ اس کو کل کروائیں تو ٹاپ سائٹ دیکھیں آپ کو چار آپشن ملیں گے نمبر فس ملے گا آپ کو ایل بمز نمبر سیکنڈ پہ آپ کو ملے گا سٹاک ویڈیوز نمبر ثری پہ آپ کو ملے گا ویڈیوز نمبر فور پہ آپ کو ملے گا فوٹوز میں فوٹوز پہ اپنی فنگر کو پریس کرتا ہوں میں نے پریس کیا پریس کرنے کے بعد اب ٹاپ سائٹ پہ مجھے ملے گا ایل بمز میں ایل بمز پہ اپنی فنگر کو پریس کروں گا اب جس آئیکن میں میری یعنی کہ وہ فوٹوز ہیں یا میرے بیکگراؤنڈ ہیں اس کو میں اوپن کر لوں گا جیسے میں اوپن کرتا ہوں پیکزل لائب کو پیکزل لائب کو اوپن کیا یہاں پہ کافی سارے بیکگراؤنڈ ہیں اب میں اس میں سے کسی ایک بیکگراؤنڈ کو لے لیتا ہوں اور آپ یہ بھی دیکھیں جو بھی آپ کے بیکگراؤنڈ ہیں جو بھی آپ کے فوٹوز ہیں ان کی ٹاپ اور رائٹ سائیڈ پہ کارنر میں ایک گول سرکل بنا ہوئے آپ نے گول سرکل پہ اپنی فنگر کو پریس کرنے پریس کرنے کے بعد یعنی کہ وہ آپ کی جو پیکچر ہے یا آپ کا بیکگراؤنڈ ہے یا آپ کا فوٹو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اب اپنے بوٹم اور رائٹ سائیڈ پہ اپنے لے گا ایڈ کا ایک بٹن نیچے دو بٹن ہوں گے ایک کالیج لکھا ہوگا ایک ایڈ لکھا ہوگا آپ نے ایڈ پہ اپنے فنگر کو پریس کرنے تو وہ جو بیکگراؤنڈ ہے آپ کی یعنی کی جو سکرین ہے آپ کا جو کیپ کٹ ہے اس میں آ جائے گا اب اپنے کیا کرنا ہے اپنے بیکگراؤنڈ پہ اپنے فنگر کو پریس کر کے اس کو اپنے مووو کرنا ہے رائٹ سائیڈ پہ یعنی کی اس کو اپنے تھوڑا سا بڑھا کر لینا بڑھا لینا ہے انکریز کر لینا ہے اس کو اور اس کو پھر نیچے سا مووو کر کے دیکھیں میں یہ نیچے مووو کر رہا ہوں اب بیکگراؤنڈ سے نہیں تھوڑا سا نیچے سا مووو کرنا ہے آپ نے سٹارٹ میں آ جائے سٹارٹ میں آگیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس میں اپنی ویڈیو کو کال کروانا ہے ویڈیو کو کال کروانے کے لیے باٹم سائیڈ پہ پھر آپ کو کچھ آئیکنز نظر آ رہے ہوں گے جیسے کہ سپلٹ ہے اینی مشن ہے سٹائل ہے یا ڈلیٹ ہے اب جو سپلٹ کا آپشن ہے لیفٹ سائیڈ پہ اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ایک ایرو ایرو پہ اپنے فنگر کو پریس کرنے پریس کرنے کے بعد پھر آپ کو کچھ آئیکنز نظر آئیں گے لیکن یہ تھوڑا چینج ہو جائیں گے اب اس میں ایک آئیکن آپ کو ملے گا overlay کا آپ دیکھیں overlay کا آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا میں overlay پہ اپنی فنگر کو پریس کرتا ہوں پریس کرنے کے بعد اب مجھے پھر اس میں ملے گا add overlay یہاں پہ اپنی فنگر کو پریس کرتا ہوں پریس کرنے کے بعد اب top side پہ جہاں پہ ہم نے select کروں گا اپنے camera کو کیونکہ camera میں میری وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے جس کا میں نے background remove کرنا ہے اب جیسے کہ میں لے لیتا ہوں یہ ویڈیو لے لیتا ہوں یہ اس کو نیچے سے میں نے کرنا ہے add کرنا دیکھیں میں نے add کیا اب یہ ویڈیو یہاں پہ آ چکی ہے آپ میں نے یہ کرنا ہے کہ آپ میں نے اس کو تھوڑا سا کرنا ہے بڑا بڑا کرنے کے لیے جو آپ کی first fingers ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو آپ کی شہادت کے انگلی ہے یہ left right and left hand میں اس کے ذریعے آپ اس کو شہادت کے انگلی بیاسے ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ یہ تو یہ ان کے جو first آپ کی finger ہے اس کے ذریعے آپ اس کو یہ دیکھیں بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں move کر کے اور دیکھنے اس کو اگر اپنے سینٹر میں کرنا ہے سینٹر میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اب آپ نے پھر کیا کرنا ہے اب آپ نے bottom side پہ پھر آپ کو نظر آئیں گے icons ان icons میں آپ نے لے کے آنا ہے cut out کو جیسے آپ اس کو نیچے سے move کریں دیکھیں میں اس کو move کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہوں یہ moving ہو رہی ہے اس میں آپ کو ملے گا ایک option لے گا cut out کا cut out پہ اپنے finger کو press کرتا ہوں press کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو تین ایکن آپ کو ملیں گے تین ایک ہے remove background ایک ہے customize cut out ایک ہے chroma کی جس کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں آپ نے کرنا ہے remove background یہاں پہ جسٹ آپ نے ایک click کرنا ہے دیکھیں جیسے آپ نے ایک click کیا آپ کا background remove اور یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی ویڈیو کے start میں صوریح یعنی جو ہمارا thumbnail ہے اس پہ چیز میں لکھی ہوئی تھی صرف ایک click کے ذریعے آپ اپنی ویڈیو کا background change کر سکتے without green screen کوئی backside پہ green screen نہیں تھی صرف backside پہ ایک دیوار تھی یہ کام green screen کے بغیر ہو چکا ہے bottom side پہ ایک check mark bottom and right side remove background this select here میری یعنی میری ویڈیو ہے اس کا color black ہے white کر جہاں سے اپنے remove bottom side جہاں میں لکھا remove background اس کے start میں ایک arrow پہ left side پہ پھر آپ ایک ایکن چھوز کرنا ہے ایک 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 پھر ایک 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 فسٹ پہ ہے brightness ہے number second پہ contrast ہے اس کے بعد اور بھی option ہے ایک ایک brightness ویڈیو ویڈیو پھر 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 ایک ایک gold circle ملے گا جیسے اس کو move کریں گے اور دیکھیں گو پھر تصویر کا رنگ جو اس کا color دیکھیں کنٹراست میں آکے اب دیکھیں اس کو میں اس طرح move کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو کتنا فرق پڑا پہلے میرا کتنا رنگ کالا تھا اب ماشاءاللہ میرا رنگ کتنا گورا ہو گیا اب bottom اور right side پہ ایک check mark check mark پہ اپنی finger کو press کرنا لیں یہ آپ کام ہو چکے اب اگر اپنے اس ویڈیو کو save کرنا ہو تو top side پہ آپ کو ملیں گے اس میں pixels ہوتے ہیں میں جیسے لکھ ملٹی میڈیا آئیکن دے گا جیسے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا چاہیں تو اگر شیئر نہیں کرنا تو top اور right سائیڈ پہ ملے گا done کر سکتے ہیں دیکھیں bottom سائیڈ پہ دیکھیں آپ آئیکن آرہی ہوں گے انسٹر آگر ہو گیا ویڈیو ہو گیا فیس تو top right سٹ ملے گا done کا button یہاں پہ اپنی فنگر کو پریس کر دیں ایسے آپ اپنی کسی بھی ویڈیو کا ان کے green screen کے بغیر background change کر سکتے ہیں تو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو like and share کیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح اپنی اس زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی اس زندگی کا بھی خاص خیار رکھے گا اپنی نمازوں کو وقت پیدا کیجئے گا اور قرآن پاک کو ترجمہ قصر پڑی گا سانسوں نے ساتھ دیا تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ